سائیڈ ہے جو کہ ہمارے پاس 5 سنٹی میٹر اور میس ہے 306 گرام ڈینسٹی ہے 2.55 گرام پر سنٹی میٹر کیوب جس ٹوڈرنس تینوں جو ہمارے پاس کونٹیز ہیں وہ ایسے یونٹ میں نہیں ہے تو ہم اس کو سیمپل ایسے ہی ضول کریں گے اور لاسٹ پہ اگر ایسے یونٹ میں آسر لانا ہوگا تو ہم لاسٹ میں اس کو ایسے یونٹ میں کنورٹ کر لیں گے فیل حال ہم اس کو کوئی کنورزن نہیں کریں گے جی ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ہم نے فائنڈ کرنا ہے وولیوم آف کیوٹی جیسٹوڈنس جب سائٹ آپ کے پاس گیون ہے یہ اس ٹائپ کا اگر آپ کے پاس کیوب ہے اور کیوب کی آپ کے پاس سائٹ گیون ہے سائٹ کو یوز کر کے جو آپ کا وولیوم آئے گا وہ آپ کا وولیوم جو ہوگا وہ ویڈاؤٹ کیوٹی ہوگا کیونکہ سائٹ سے ہمیں کلیر نہیں ہو رہا اندر کیوٹی ہے ہے یا نہیں تو پھر پہلے ہم فائنڈ کر لیتے ہیں وولیوم آف کیوب ویڈاوٹ کیوٹی اس اکول ٹو سائٹ کیوٹ ہم سائٹ کا کیوٹ لے لیں گے سائٹ کتنے تھی مارے پاس 5 سینٹی میٹر کا کیوٹ یہ آگیا 125 سینٹی میٹر کیوٹ نیکسٹ ہم نے فائنڈ کرنا ہے وولیوم آف کیوٹ ویڈاوٹ کیوٹی اب ہم نے ویڈ کیوٹی فائنڈ کرنا ہے تو ویڈ کیوٹی کے ساتھ ہمیں کیسے پتا چلے گا دینسٹی سے کیونکہ یہ وہ دینسٹی ہے جب جو کیوب کی اندر کیوٹی آ چکی ہے تو پھر وہ ہوگا میس آور وولیوم دینسٹی سو ویلوز پٹ کرتے ہیں میس ہمارے پاس 306 گرام اور دینسٹی ہے 2.55 گرام پر سینٹی میٹر کیوٹ یہاں سے جو آئے پاس وولیوم آف کیوٹ ویڈ کیوٹی ہے وہ ہے 120 سینٹی میٹر کیوٹ اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے وولیوم آف کیوٹی جی سٹورنٹ یہ ویڈ کیوٹی ہے یہ ویڈ کیوٹی ہے یہ ویڈ کیوٹی ہے تو کیوٹی کا کتنا وولیوم ہوگا ہم ویڈ کیوٹی میں سے ویڈ کیوٹی والا جو وولیوم ہے وہ مائنس کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 5 سینٹی میٹر وولیوم آف کیوٹی وولیوم آف کیوٹی تو یہ تو ہمارے پاس آ گیا ہے ایسے یونٹ پہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ہمارا آنسر تو بک پہ یہی دیا ہوئے لیکن اگر آپ نے اس کو ایسے یونٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو ثانی سے آپ کنورٹ کر سکتے ہیں ایک سینٹی میٹر کو میٹر میں کرنے کے لیے ہندر سے دیوائیڈ کرتے ہیں تو تین سینٹی میٹر کو میٹر میں کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ تین دفعہ ہنڈر یعنی کہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے اس کے ساتھ بھی فکس آ جائیں گی ٹین ریز ٹو پار مائنس سکس اگر آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں سینٹی میٹر کیو میں یعنی یہ آپ کا انصر ہو جائے گا پائی فنس ٹین ریز ٹو پار مائنس سکس میٹر کیو جو سٹوڈن اگر آپ اتنا انصر بھی لکھتے ہیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے ایسا ہی یونرم کنورٹ کرنا ہے تو آپ اس کو ایسا ہی یونرم میں کنورٹ کریں گے تو آپ کا یہ آنسر ہو جائے گا لیکن اگر آپ پہلے سے ایسا ہی یونرم کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا آسر ڈاؤٹ فول رہے گا کلیر نہیں ہوگا نیکس نمیریکل نمبر سینٹ پائن نائن سٹیٹسمنٹ آف دا نمیریکل ایس این ابجیکٹ اس ویٹ ایٹین نیوٹن ایئر میں ہوتا ہے اس کو وی ون سے ڈنوڈ کرتے ہیں یہ ہم ، ہمارے پاس وی ون ہے its weight is found to be 11.4 نیوٹن when immersed in water simplest of water weight has adalah وی 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 11.4 نیوٹن calculate the density can you guess material of the object density layermaru w1 18 newton w2 11.4 newton to find find ہم نے کیا کرنا ہے calculate density ہم نے density find کرنی ہے object کی اس کے علاوہ جو water کی density ہوتی ہے اس کو rho سے represent کرتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہے thousand kilogram پر cubic meter یہ formula کیا ہے اس کا density is equal to w1 over w1 minus w2 multiply rho so ہم calculation کر لیتے ہیں w1 ہمارے پاس ہے 18 newton divided by 18 newton minus 11.4 newton multiply by thousand kilogram پر cubic meter after calculation becomes 2727 kilogram پر cubic meter تو یہ جو density ہے وہ aluminium کی density کے equal ہے تو ہمارے پاس جو material ہے وہ کیا ہے aluminium یہاں سے ہم نے density سے guess کیا کہ یہ material کون سا ہوگا تو یہ material aluminium ہوگا next student ہمارے پاس numerical number 7.10 solid block of wood of density density given ہے 0.6 gram per centimeter cube sorry weight given ہے وہ ہے 3.06 newton density number 2 ہمارے پاس ہے 0.9 grams per centimeter cube ہم نے find کرنا ہے volume 1 and volume 2 formula simply دونوں volumes کا کیا ہوگا volume is equal to mass over density so first of all ہم first of all apart کرتے ہیں v1 is equal to mass over d1 mass مارے پاس نہیں ہے ہم پہلے mass find کر لیتے ہیں w is equal to mg and m is equal to w over g by putting values mass weight کتنا تھا 3.06 newton divided by 10 تمہارے پاس mass ہو گیا 306 kg so volume 1 is equal to 306 kg divided by d1 d1 ہمارے پاس کتنا ہے 0.6 gram per centimeter cube تمہارے پاس volume 1 آ گیا 510 centimeter cube similarly volume 2 یہاں پہ تک ہمارا a والا part complete ہو گیا اب b والے part میں v2 is equal to mass over density 2 by putting values 306 kg divided by ہمارے پاس density number 2 ہے 0.9 gram per centimeter cube ہمارے second volume کیا ہو گیا ہے second volume ہے 340 centimeter cube next ہمارے پاس numerical number 7.11 the diameter of a piston of a hydraulic press is 30 centimeter how much force is required to lift the car of weighing 20,000 newton on a piston the diameter of the piston of the pump is 3 centimeter larger diameter larger force smaller diameter we have to find smaller force two forces ہمارے پاس اس type کا ہوتا ہے اس میں یہاں پہ ایک force لگ رہی ہے F1 weight ہے یہاں ہم نے اس کو compress کرنا ہے F2 F2 ہے وہ given ہے ہمارے پاس 20,000 newton یہاں پہ جو diameter ہے وہ ہے 30 centimeter اور یہاں diameter ہے 3 centimeter this to run سے ہمارے پاس دو ہے diameter ہے d1 30 centimeter اس کو meter میں کریں گے تو 0.3 meter اور d2 3 centimeter meter میں کریں گے تو 0.03 meter force F1 ہے ہمارے پاس 20,000 newton تو ہم نے find کیا کرنی ہے ہم نے F2 find کرنی ہے force کا formula کیا ہے F1 force کا formula F2 is equal F1 multiply A1 over A2 larger area smaller area so students F2 is equal to F1 ہمارے پاس area given نہیں ہے ہمارے پاس diameter ہے تو diameter سے میریا نکال لیں کیا ہوتا ہے pi r square f2 multiply pi r square r one square and r two square but ہمارے پاس radius بھی نہیں ہے ہمارے پاس کیا given ہے diameter d1 over 2 square over d2 over 2 whole square pi سے pi cancel ہو جائے گا value split کرتے ہے force ہمارے پاس 20,000 newton diameter first one 0.3 over 2 whole square over 0.03 over 2 whole square after calculation our answer becomes 200 newton student یہ ہمارے پاس force آگئی کریں گے 2 into 10 to power minus 3 meter original length 2 meter or 4 force 4 thousand newton next students to find find ہم نے young modulus find کرna ہے young modulus chr پہ 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 نمیرکل کمپلیٹ ہو گے ڈائیری ہے آپ کی chapter number 7 numérique number 7.7 to 7.12 practice thank you assalamualaikum nine class today we are doing chapter number 7 numérique problems first numérique problem is 7.7 statement of the problem is uniform rectangular block of wood 20 centimeter multiply 7.5 centimeter and 7.5 centimeter students یہ آپ کے پاس volume کی dimensions ہیں and mass is thousand gram mass thousand gram and horizontal surface with longest edge vertical longest edge vertical کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا سب سے لمبے والا حصہ ہے وہ vertical ہے مطلب کہ جو سب سے largest height largest measurement height ہے باقی دونوں measurement کیا ہوگی وہ آپ کی length ہوگی اور breadth ہوگی find pressure exerted by the block on the surface and density of the wood density find pressure find density volume use but pressure میں area use کرنا ہے to longest edge vertical height is 7.5 x x x x x x area find کر لی so students have given data is dimensions of volume that is 20 cm multiply 7.5 cm and multiply 7.5 cm you know measurements you have as you don't have it convert to centimeters 0.2 meter 0.075 meter multiply 0.075 meter after calculation our answer become 1.125 into 10 raised to power minus 3 meter cube this is our volume other given data is mass that is 1000 gram after conversion it into assay unit become 1 kg so our first step is which we have to find is pressure pressure and density the formula of pressure is pressure is equal to force over area formula of density is mass per unit volume so for first step passion first we have to find the area area is equal to 0.075 multiply 0.075 meter after the calculation our answer becomes 5.625 into 10 raised to power minus 3 meter square so we find passion pressure is equal to force over area but students we have no noun about force so force is equal to W is equal to mg m is 1 kg and g is gravitational acceleration that is 10 meter per second square so our force become 10 newton so we can find the pressure easily pressure is equal to force over area force is 10 newton and area is 5 point the area is 5.625 into 10 raised to power minus 3 meter square so our pressure become 1778 newton per meter square so students answer answer you have points in round of answer is one triple seven point seven something here round off of your answer is one seven seven eight newton per meter square so our second part is density density is equal to formula student density mass per unit volume so our mass is 1 kg and 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 that is one point one point one two five into 10 raised to power minus three meter cube after calculation of our answer becomes 889 kilogram per cubic meter similarly students جیسے کہ ہم نے pressure find کیا انہی lines پر یہ ہمارا answer آئے گا triple eight point eight eight something ہم نے صرف first whole numbers لے لینے ہیں round off کریں گے eight eight nine kilogram per cubic meter so students our numerical number 7.8 is a cube of glass five centimeter side and mass is three zero six gram has cavity inside it is cavity surah if the density of glass is two point five five gram per centimeter cube find the volume of the cavity student ہم نے cavity کا volume find کرنا ہے ایک cube ہے glass 5 centimeter اس side ہے اور دیٹا کیا ہے side آم Benson worth عم گ ڈیویییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی